ہائی فرینڈز یہ ہے تیریل لٹریچر انڈ ایج کی دنیا اور آج میں آپ لوگوں سے اس پیج سے جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ڈی کنسٹرکشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈی کنسٹرکشن کیا ہے اور جس کو پوسٹرکچرلزم بھی کہا جاتا ہے یہ بہت ہی اہم لٹریری تھیری ہے جو 1967 میں شروع ہوئی تھی اور یہ اس کا جو بہت اہم نام ہے وہ دریدہ کا اس پر آتا ہے اور اس کی جو وارکس ہیں جیسے ایک ہے آف گرمیٹالوجی اور اس کے علاوہ ہے رائٹنگ اینڈ ڈیفرانس اور پھر سپیچ اینڈ فنامنا تو یہ جب پبلش ہوئی تھی تو اس کے بعد جو یہ تھا پوسٹرکچرلزم تو یہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کو ہم پوسٹرکچرلزم کہتے ہیں اب اس کو پوسٹرکچرلزم اگر ہم پوسٹرکچرلزم کو اب پیٹر بیری نے پوسٹرکچرلزم کو پوسٹرکچرلزم کو ملا کے بھی لکھا ہے اور پوسٹرکچرلزم پوسٹ اور سٹرکچرلزم ہائیفن کے ذریعے بھی ان کو علادہ بھی کر کے لکھا ہے جب ہم پوسٹرکچرلزم کو ہائیفنیٹڈ لیتے ہیں جیسے پوسٹ اور سٹرکچرلزم کے درمیان ہائیفن ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ now there is no more سٹرکچرلزم mean سٹرکچرلزم ختم ہو چکا ہے اس کو کہتے ہیں پوسٹ سٹرکچرلزم لیکن اگر ہم اس کو لیں ملا کے ایک لفظ کے طور پر پوسٹ سٹرکچرلزم کے طور پر تو پھر اس کا مطلب بنتا ہے کہ یہ ایک تھیری ہے یہ ایک آئیڈیا ہے یہ ایک نظریہ ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے شاید یہ سٹرکچرلزم سے کچھ مختلف ہے لیکن یہ ایک نظریہ ہے چونکہ جب آپ اس کو بغیر آئیفن لکھتے ہیں تو یہ ایک نظریہ بن جاتا ہے یہ ایک اڈیالوجی بن جاتی ہے یہ ایک سوچ بن جاتی ہے اور اگر آپ اس کو بالکلی عام انداز سے سمجھنا چاہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ فرض کریں آپ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں آپ لوگوں نے کوئی فلم دیکھی ہے آپ لوگوں نے کوئی کتاب پڑھی ہے آپ لوگوں نے کوئی ڈراما دیکھا ہے اس فلم کتاب پڑھنے کے بعد فلم دیکھنے کے بعد یہ ڈراما دیکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ اس فلم میں یہ ہے اس کتاب میں یہ ہے اس ڈرامے میں یہ ہے لیکن آپ کے ساتھ جو بندے ہیں دوسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں میرے خیال میں اس فلم میں یہ ہے اس ڈرامے میں یہ ہے اس نوول میں یہ ہے یا اس جو کتاب ہے اس میں یہ ہے تیسرا بندہ اپنی رائے دیتا ہے چوتھا اپنی رائے دیتا ہے اب وہ بہت سارے لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں اب اس بات کو ہی کہتے ہیں ڈی کنسٹرکشن مینز ایک ہی چیز ہے اس کو جتنی طرح سے لوگ مطلب لے رہے ہیں الادہ الادہ سے وہ اس کے اصل میں ڈی کنسٹرکشن ہوتی ہے اب یہ ڈی کنسٹرکشن کرنی ہے ہم نے تو یہ تو ہر سیمپل سی بات کہ ڈی کنسٹرکشن کیا ہے کہ ایک ہی بات ہے تو اس کو مختلف بندے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہے دوسرا کہتا ہے نہیں میرے خیال میں ایسے ہے تیسرا کہتا ہے میرے خیال میں ایسے ہے چوتھا کہتا ہے میرے خیال میں ایسے ہے پہنچوا اور کچھ نظریہ دیتا ہے اس کو ہم ڈی کنسٹرکشن کہتے ہیں اب اس کو دیکنسٹرکشن کو اب پھر یہ ہوتا ہے کہ پوسٹرکچرلزم اور دیکنسٹرکشن میں پھر کیا فارک ہے تو یاد رکھے گا پوسٹرکچرلزم جو تھیری ہے پریکٹیکل اپلیکیشن آف پوسٹرکچرلزم is called دیکنسٹرکشن اپنی چیزوں کو میں دیکنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو تھوڑا سا بیگراؤنڈ ہم لیتے ہیں سٹرکچرلزم کا اب سٹرکچرلزم میں کہتے ہیں کہ nothing can be understood in isolation چیزیں الادہ نہیں سمجھی جا سکتی اور language جو ہے وہ system of science ہے اور یہ science کو سمجھنے کے لیے signifier اور signified جو لفت ہوتے ہیں وہ سارے signifier ہوتے ہیں جو اصل چیزیں ہوتے ہیں وہ signified ہوتے ہیں جیسے اگر ہم tree کہیں تو tree ایک لفت ہے signifier ہے real tree جو ہے وہ signified ہے پھر یہ بات تھی کہ arbitrriness کہ signifier اور signified کے درمیان جو relationship ہے وہ arbitrary ہے لائجیکل connection نہیں ہے ہم لفظوں کو اپنی ضرورت کے مطابق اپنی حالات کے مطابق ان کا مطابق ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ arbitrriness ہوتی ہے پھر اس کے اندر وہ lang اور peril کا بھی concept ہے کہ total system of language is called lang اور ایک بندہ استعمال کتنی کرتا وہ peril ہے اور پھر خاص بات وہ کہتی تھی کہ ہم نے سمجھنے کے لیے چیزوں کو بائنڈی پوزیشن میں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ good bad morning evening in out up down ہم نے اس طرح چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتے ہیں چب ہم نے چیزیں سمجھ آتی ہیں تو یہ اپنا structuralism ہے اور structuralism اور post-structuralism کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان love-hate relationship ہے اب love-hate relationship کیسے ہے کہ love بھی ہے hate بھی ہے اب love ایسے ہے کہ post-structuralism جو ہے وہ structuralism کی چیزوں کو oppose کرتا ہے means اس کو چاہد hate کرتا ہے اور پھر love کیسے ہے کیونکہ ان کی چیزوں لیتا ہے وہ اس کے لیے love ہے تو انہی چیزوں کو وہ لیتا ہے سب سے پہلے وہ ان کے لیے love ہے اس کے لیے پھر hate کیسے ہو گیا کہ وہ انہی چیزوں کو oppose کرتا ہے کیونکہ ان کو oppose کرتا ہے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں love-hate relationship اب سب سے پہلی بات جو deconstruction میں بہت سے concepts ہیں جو دیئے جاتے ہیں تو وہ یہ ہے اب اس سے پہلے ہم یاد رکھیں گے کہ structuralism میں وہ structure پر بات کرتے ہیں کیونکہ ان چیز کا structure ہوتا ہے اگر ہم literary theory کی بات کریں تو writer is the source of meaning writer center ہے writer center ہے اس کا پھر اگر ہم کہیں کہ reader is the source of meaning تو وہ reader ایک center ہو جاتا ہے اور اگر ہم کہیں کہ text is the source of meaning تو text ایک center ہو جاتا ہے پھر جب structuralism کی بات ہوتی ہے تو وہ structure ایک center ہو جاتا ہے لیکن post-structuralism جو ہے وہ structure کو structure کے center کو نہیں مانتا جیسے structure اب یہ کیا ہے کہ وہ جو center ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ writer centered reader centered structure centered اس کے لئے وہ جو western philosophy میں time use کی جاتی ہے transcendental signified میں ان کیوں کو وہ کہتے ہیں کہ structure list کہتے ہیں کہ ایسا signified ہونا چاہیے جو ہمارے لئے ایک touch stone ہو اس کو ہم center میں رکھ کے چیزوں کو سمجھ سکے جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ I اور me یہ center ہے تو ٹھیک ہے یہ center ہے ہم دنیا کی ہر چیز کو I سے ہی سمجھتے ہیں کہ I ہے تو سب کچھ ہے لیکن deconstruction اس کو پھر question کرتی ہے کہ I پھر آگے اس کے اندر I id ہے I ego ہے یا I super ego ہے اب پھر وہ چیز ان میں سے کونسی center ہے یہ چیز تو transcendental signified ایسا signified جو absolute ہو جس سے ہم کوئی اپنے لئے guideline لے سکیں جس کو ہم center مانیں تو وہ ایسا نہیں exist کرتا یہ deconstruction کہتی ہے اور یہی poststructuralism ہے کہ کوئی transcendental signified نہیں ہے پھر اور جو کہ اور پھر یہ دوسری بات ایک logocentrism کا concept ہے logocentrism کہا جاتا ہے کہ ایک center ہے جس کو ہم absolute truth کہتے ہیں لیکن یہاں یہ ہے کہ یہاں پر کوئی absolute truth نہیں ہے transcendental signified نہیں ہے یہ اس کے opposite ہے اس کا مطلب وہ center کے opposite ہے پھر یہ کہ یہ کوئی final truth نہیں ہے کوئی ultimate truth نہیں ہے کوئی حتمی truth نہیں ہے deconstruction یہ ہے کہ کوئی truth نہیں ہے جس کو ہم final truth کہہ سکیں اس کا مطلب یہ ہے کہ truth بھی question ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ play in the text یہ بہت important ہے play in the text اور play in the text کو میں بعد میں explain کروں گا اس کے بعد جو ایک بات ہے کہ binary position یہ binary position structure is میں یہ کہا جاتا ہے کہ binary position میں کہ ذریعے چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے deconstruction جو ہے وہ binary position کو question کرتی ہے binary position میں کیا ہوتا ہے تو binary position میں دو چیزیں ہوتی ہیں جیسے good اور bad ہے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کے سمجھنا ہوتا ہے binary position میں کہ good ہے تو bad ہے bad ہے تو good ہے تو لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ نے western philosophy کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ بائنی position میں ایک چیز کو دوسری چیز پر اولیت حاصل ہوتی ہے ایک چیز preferred کی جاتی ہے دوسری نہیں کی جاتی تو یہ اس میں دریدہ کہتا deconstruction کہتی ہے کہ کوئی ایسا criteria نہیں ہے festival philosophy تو یہ کہتی ہے جو ایک ہے بائنی position میں جو ایک چیز ہے اس کو دوسری absent کے اوپر preference دی جاتی ہے جیسے ابھی day ہے تو اس کو night کے اوپر preference دی جائی ہے کیونکہ night نہیں ہے تو یہ چیز بھی اپنی جگہ پر اہم ہوتی ہے پھر ایک ایک اوٹ جو concept ہے جیسے یہ speech اور writing کے حوالے سے اگر حمل تو یہ western philosophy کہتی ہے کہ speech اہم ہے writing اہم نہیں ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا بنائی تو god spoke there was chaos everywhere god and there was peace everywhere god نے کھا ہو جات سب کچھ ہو گیا god نے چیز نے بنائی god نے انسان کو بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ speech اہم ہے writing نہیں ہے لیکن یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے speech بھی اہم ہے writing بھی اہم ہے اور اس کے لئے دیڈا نے ایک concept use کی جسے کہتے arc writing arc writing means کہ وہ speech بنیادی طور پر ایک writing کی type ہوتی ہے اس لئے انہوں نے speech کو اس کے اوپر جنہی present کو آپ سنڈ کبھی اس لئے اس کی فلاصفی کو کہا جاتا ہے فلاصفی of the presence تو speech writing میں ہے speech m ہے writing m نہیں ہے تو یہ کہتے ہے کہ نہیں اس کے اور concept ہے supplement means speech اور writing speech ہے تو writing ہے تو speech بنتی جیسے کوئی ایک بچہ ہے تو یہ کہتے structure اس کے بچہ پہلے speaking سیکھتا ہے پھر writing کرتا ہے تو speaking ہے میں writing نہیں ہے لیکن یہ کہتے ہے کہ speech سپیچ بھی writing کی ایک سمی ہے کی سپیچ ہیل کرتی ہے writing میں اور writing ہی سپیچ ہیل کرتے یہ ایک دوسرے کو supplement کرتے ہیں اور binary position میں جتنی بھی دو چیزیں ہیں ان میں سے ایک preference نہیں ہے دوسرے کے اوپر جو present ہے اس کی preference نہیں ہے اس کے اوپر ہے high low کو supplement کرتے low high کو supplement کرتے یہ ہے اس کے لابہ جو next اس کا concept ہے difference کو دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں to differ and to differ to differ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں لفظ ہیں اتنے دنیا میں مطلب بھی ہوتے ہیں اور دنیا میں جس طرح لوگ لفظوں کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح ان کا مطلب بنتا ہے یہ differ کا مطلب ایک بندے ہوتا ہے دوسرے بندے کی نسبت اور پھر differ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ continue process ہے یہ مطلب بدلتا رہتا ہے time کے ساتھ یہ ایک نہیں رہتا یعنی مطلب یہ اس کا کہ meanings ایک نہیں رہتے جب culture بدلتا ہے تو meanings بھی بدل جاتے ہیں لوگ اس کو اپنے ضرورت کا مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ differ اور differ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ بدلے گا اس کا مطلب بدلے گا اس کا context بدلے گا situation بدلے گی تو مطلب بدلے گا اور یہ ساری چیزیں ہیں جو deconstruction کے والے سے ہیں اور deconstruction کو psychology میں بھی use کیا جاتا ہے philosophy میں بھی use کیا گیا اس کے علاوہ اس کو architecture میں بھی use کیا گیا ہے theology میں بھی use کیا جائے اور political theories میں بھی اس کے لیے بھی بھی use کیا گیا اور اب اصل میں جو چیز سب سے زیادہ deconstruction فوکس کرتی ہے وہ ہے play in the text مطلب کیا ہے کہ center کو de-center کرنا ہوتے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا center ہوتا ہے writer is the source of meaning writer center text is the source of meaning text center writer reader is the source of center ہے یہ کہتے ہیں کہ structure center ہوتا ہے meaning static ہو جاتے meaning ایک ہو جاتے ہیں جو reader کہے گا meaning structure کہے وہ meaning writer کہے وہ meaning text کہے گا meaning de-construction اس کو oppose کرتی ہے وہ کرتی ہے کہ ہم de-center کرنا ہوتا ہے center کو چونکہ center static ہوتا center کے دونوں طرف چیزیں تھی ہے center کو ہم نے کرنا ہے de-center اور center کو de-center کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو term use کرتا ہے play within the text play within the text کا مطلب یہ ہے کہ writer source of meaning ہے تو آپ اس کو de-center کر دیں means meaning زیادہ ہو جائیں گے structure source of meaning ہے وہ center اس کو دیں ریڈر source ہے ریڈر کو de-center کر دیں تو جب آپ de-center کرتے ہیں تو کہتا ہے play within the text جب اس کو de-center کر ہے تو آپ meanings بڑھنے کریں گے تو اگر کروڑ ہا لوگ پڑھیں گے تو کروڑ ہا اس کی interpretations ہوگی اور ان کو کہیں کہ یہ single نہیں ہے یہ multiple interpretations ہیں اور یہ important ہے جس کو کہتے ہیں کہ deconstruction ہے کہ آپ نے ایک idea کو deconstruction کی ہے اور deconstruction کی ضرورت کھا پڑھتی ہے deconstruction کی ضرورت ہمیں ایک ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لئے پڑھتی ہے اب ٹیکسٹ کا وہی مطلب ہوتا ہے ٹیکسٹ ہے آپ کی زندگی ٹیکسٹ ہے آپ خود ٹیکسٹ ہے یہ تمام مذہب ٹیکسٹ ہے تمام سحسن نظام ٹیکسٹ ہے آپ کی اڈیالوجی ٹیکسٹ ہے آپ کا معیشی نظام ٹیکسٹ ہے جتنے تھی ریز آ رہی ہیں وہ ٹیکسٹ ہیں آپ کی حالات ٹیکسٹ ہیں پوری دنیا ٹیکسٹ ہے زندگی کا مقصد ٹیکسٹ ہے زندگی خود ٹیکسٹ ہے تو اس کو آپ نے کرنا ہے ڈیک کرنا ہے ڈیک کرنی مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیس آرڈ اٹینشن ہے تو آپ پولیٹیکل آئیڈیاز کو ڈیک اسٹرکٹ کریں کچھ نیا ملے گا محیشت کی سسٹم کو ڈیک اسٹرکٹ کریں کچھ نیا ملے گا ایک ڈرامی کو ڈیک اسٹرکٹ کریں نئے میننگز آئیں گے ناور کو ڈیک اسٹرکٹ کریں اور مطلب آئے گا آپ اپنی شخصیت کو ڈیک اسٹرکٹ کریں جہاں جہاں آپ کچھ غلط نظر آت آپ کچھ اور نظر آئے گا آپ نام کو ڈیک اسٹرکٹ کریں جتنی اڈیالوجی ان کو question کر کر ڈیک اسٹرکٹ کریں جب آپ اپنی لائف کو ڈیک اسٹرکٹ کریں گے آپ کو کچھ ایسا ضرور ملے جو باید سٹرکٹ باید سٹرکٹ روز سٹرکٹ سٹرکٹ